الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذل له ومن یظلل فلا هادی له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم ونحن وعلا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین دروش شریف اللہم صل على محمد وعلا علی محمد انکہ معصول لیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد انکہ معبارکتا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری میرے انتہائی واجب الہترام عزیز ساتھیوں سلسلہ کے سالکین ہمارا منشور ہمارا دستور ہمارا کلچر دینی نظام سے ہٹ چکا ہے دینی نظام کو ہم صرف اس وقت حدود میں رکھتے ہیں اس وقت اپنی زندگی میں لاتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہو آج قرآن علماریوں کی زینت بن چکا ہے آج احادیث کی کتابیں علماریوں کی اور مکاتب کی زینت بن چکا ہے حدیث لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں اچھا بیان کروں قرآن کی آیت اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں اچھی تفسیر پڑھاؤں مولوی تفسیر اس لیے پڑھتا ہے اس غرص سے پڑھتا ہے کہ میں اچھی تفسیر اور اچھا ترجمہ اور اچھی تشریح کیسے کروں گا حدیث اور اصلاحی کتابیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ ہم بیان کیسے اچھا کریں لیکن اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زندگی میں ان باتوں کو اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں اور کوئی اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ میں بیان اچھا کیسے کروں بات اچھی کیسے کروں جو اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ میں بات کیسے اچھی کروں گا میرے الفاظ کیسے زیادہ ہو جائیں گے وسیع ہو جائیں گے تو اس کی بات میں کبھی اثر نہیں ہوتا اس کی بات پور تاثیر نہیں ہوتی جو اس مقصد سے پڑھتا ہے دیکھیں بیان تو میں نے ویسے بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے ویسے بھی کرنا ہے اس مقصد سے کتاب کو پڑھو کہ میں بات کروں گا اگلے کو فائدہ ہو تو اگلے کے دل پر یہ بات لگی گی اور اگر اس مقصد سے پڑھی کہ میں اچھی بات کر لوں گا تو اس سے آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا الٹا عمل کو نقصان ملے گا تو میں نے ایک بات کی علامہ اقبال صاحب کا شعر پڑھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری انسان نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے جب دنیا میں آتا ہے جب بچہ ہوتا ہے نہ جنتی ہوتا ہے اور نہ جہنمی ہوتا ہے یہ اس کو اپنا کردار اپنے عمل اپنے معاملات جنتی اور جہنمی بنا دیتی ہیں میرے بھائیوں دوستو ہم پر اللہ کا بہت کرم ہے فضل ہے احسان ہے اس فتنے کے دور میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے خانقہوں کی طرف ہمارا رجوع ہے ہمارا ذہن ہے خدا کی قسم اٹھا گئی کہتا ہوں اس وقت کسی کو کوئی ذکر کرو وہ کہے گا تمہارے پاس ٹائم بہت ہے اس وقت کسی کو کوئی نماز پڑھو کہے گا تم فارغ ہو اس وقت کسی کو کوئی تبلیغ پر جاؤ کہے گا تمہارے پاس وقت بہت ہے فارغ ہو یہ وہ دور چل رہا ہے تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے ایسے نہ ہو کہ ہم بیٹھ جائیں اور خود کو باکمال سمجھنے شروع ہو جائیں کہ ہم لوگ تو باکمال ہیں ہمارے پاس تو کمال ہے نہیں 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 جو بھی ہے محس اللہ کی رضا ہے میں نے کام ویسے بھی کرنا ہے میں نے لوگوں کو نفع ویسے بھی پہنچانا ہے اگر میں اخلاص نیت سے پہنچاؤں اس نفع میں مجھے پیسے ملیں جو بھی ملیں پیسے تو مجھے ویسے بھی ملنے ہیں اگر میں اخلاص نیت سے پہنچاؤں گا تو اس میں میں نیک تاجر شمار کر دیا جاؤں گا اولیاء صدیقین میں شمار کر دیا جاؤں گا اولیاء صالحین میں شمار کر دیا جاؤں گا اور اگر میں نے ان باتوں کی طرف رجوع نہیں کیا میں نے ان باتوں کی طرف سوچا نہیں تو میری زندگی خسارے میں چلے گی دوسری طرف نہیں چلے گی شیخ کی جتنی خدمت انسان کرے دن رات خدمت کرے شیخ کی دن رات اس پر لٹائے اپنے شیخ پر اس کی ایک منٹ کی ایک منٹ کی جو بات ہے اس کا موازنہ وہ مسالک نہیں کر سکتا اس کے ایک منٹ کے الفاظ کی حق ادا نہیں کر سکتا وجہ کیا ہے شیخ شاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ کی وجہ سے تمہیں ذکر کروایا گیا شیخ کی وجہ سے تمہاری زبانیں ذکر پر آئی شیخ کی وجہ سے تم نے اللہ کو یاد کیا میں آپ کو آسان مثال لیتا ہوں روشنی ہوتی ہے دھوپ کی دھوپ کی کھرنے سورج کی کھرنے انسان پر بھی پڑتی ہیں فروٹ پر بھی پڑتی ہیں سبزیوں پر بھی پڑتی ہیں جو سبزی کچھی ہو اس پر پڑے سورج کی کرنے سورج کی شوائیں سورج کی روشنیاں تو وہ فروٹ اور سبزی پک جاتی ہے فروٹ اور سبزی چھوٹی ہو زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کھانے کے لائق ہو جاتی ہے شیخ کی نظر سب پر پڑتی ہے ایک ہی طرح کی توجہ ہوتی ہے ایک ہی طرح کا فیض ہوتا ہے اب مرید کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ میں کس طریقے سے حاصل کروں گا شیخ کے مرید بہت ہوتے ہیں پیر کے مرید بہت ہوتے ہیں کوئی مرید تحجد نہیں قضا کرتا کوئی مرید تقبیر اولفوت نہیں کرتا کوئی مرید نوافل نہیں قضا کرتا کوئی مرید ایسے ہوتا ہے جن کو تقبیر اولا بھی نصیب نہیں ہوتی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی وجہ کیا ہے نظر تو سب پر پڑھ رہی ہے فیض تو سب کو مل رہا ہے نظبت تو سب کو حاصل ہے بیعت تو سب نے کر لی ہے وجہ کیا ہے وجہ ایک ہی بات ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے اور اس نے محنت نہیں کی دنیاوی کاموں کے لئے محنت کی جاتی ہے کاروبار کو چمکانے کے لئے ایڈورٹائز کیا جاتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے اشتہارات کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بزاروں کے ذریعے سے چرنگی چرہوں کے ذریعے سے چوکوں کے ذریعے سے لیکن جب اپنے دل کی بات آئے اپنے نفس کی اصلاح کی بات آئے تو پھر انسان سے کچھ سب کچھ بول جاتا ہے نفس کی طرف تو سوچ ہی نہیں گئی کہ میرا دل میرا نفس کس طرف جا رہا ہے کن راستوں پر بٹک چکا ہے نہیں سوچ کی اگر ہمارے دل کی زمین ٹھیک ہو جائے تو اس کو وہی سورج کی کرنے سورج کی شوائی جو سبزیوں کو اس وقت ملی ہیں جس وقت وہ پک رہی ہیں تو اسی طرح ہمیں بھی یہ فیض ملے گا ہمارے بھی نسبت میں برکت آئے گی اور ہمارے اندر نسبت داخل ہوگی لیکن ہم نے اس طرف سوچ نہیں کی بیعت آٹیفیشل کر لی ہے بیعت ایسی ہی کر لی بیعت بیعت کا مطلب کیا ہے بک جانا آج ہم احسان کر دیں جی وہ کہتے ہیں نا شیخ ہمارے دل میں لطائف کی بھی محنت کرے گا توجہ بھی ڈالے گا ہم سے نمازیں بھی قضا نہیں ہوں گی ہم نے بیعت اس لی کی کہ شیخ پر احسان کی ہے شیخ پر احسان کی ہے بیعت کر کے احسان نہیں کیا تم نے خود پر احسان کی ہے ایک کافلے کا حصہ بن چکے ہو کل قیامت کے دن تمہیں پتا چلے گا کہ نسبت کا کتنا زور ہوتا ہے اس دنیا میں تو کسی کو نہیں پتا نیکی کرو یا بدی کرو تمہیں پتا نہیں چلتا کسی کے ساتھ بدی کر لو تمہیں پتا نہیں چلتا نیکی کر لو پتا نہیں چلتا تو کہاں پتا چلے گا قیامت والے دن محشر والے دن اس کی تحری کرو اس کی تحری کیسے کروگے نفس کی اصلاح سے کروگے اس کی تحری کیسے کروگے قلب کی اصلاح سے کروگے دلوں کا قبلہ درست کرنا چاہیے اس وقت دلوں کا قبلہ درست کر لینا چاہیے لوگوں کو دیکھ کر زندگیاں نہیں گزاری جاتی لوگوں کو دیکھ کر زندگیاں نہیں جیئے کرتے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اصحاب کو دیکھ کر زندگیاں گزاری جاتی ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے زندگیوں کی زندگیوں میں داخل ہو جائے گی تو ہماری زندگی کامیابی اور فلاہ علیہ جائے گی اور اگر وہ داخل نہیں ہوگی تو فلاولی نہیں ہوگی دیکھیں انسان میں تین قسم کے گناہ ہیں گناہ تو بہت ہے بڑے گناہ نفسانی خواہشات نفسانی و شہوت کے خواہشات دوسرے اس میں حواس یعنی اس میں ایک تاجب کی بیماری کہ وہ ایک ایسی چیز کا شکار ہو جاتا ہے تعصب حسد اگر انسان نفسانی خواہشات میں پلٹ جائے اس کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اپنے جسم کو خراب کرتا ہے نفسانی خواہشات کے ذریعے سے شہوت کے ذریعے سے غلط نگاہ کے ذریعے سے دوسرا اس میں غصہ جب غصہ آتا ہے وہ دوسروں کو خراب کرتا ہے خود کو تو کرتا ہی کرتا ہے دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے تیسری میں نے کہا ہے آپ کو کہ اس میں جب تعجب کی بیماری آ جاتی ہے یعنی چیز پر تعجب کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے تو اس وقت انسان بہت خراب ہوتا ہے حب جا کی بیماری میں جب حب جا کی مرض میں انسان مبتلا ہو جائے تو سمجھ جو انسان بہت آگے چلا گیا ہے لیکن ہر چیز کا ایک حل ہے ہر چیز ہر بیماری کا ایک حل ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس کینسر جیسی بیماری ہے اس کا کسی ٹائم میں علاج نہیں تھا آج اس کا بھی حل ہے آنکھوں کی بیماریاں لیزر کے ذریعے سے ہو رہی ہیں اس کا بھی حل نکل آئے پہلے ٹانکوں کے ذریعے اب یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آنکھ کا علاج ہوا یا نہیں ہوا لیزروں سے شواؤں سے علاج ہو رہا ہے تو اسی طرح گناہوں کے ختم کرنے کا علاج بھی ہر قسم کا علاج موجود ہے کدھر موجود ہے مدارس میں نہیں ہے میں صفا کہہ رہا ہوں مساجد میں نہیں ہے خانقہوں میں موجود ہے جب دل پر توجہ دی جاتی ہے جب شیخ سالک پر توجہ دیتا ہے تو اس کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اور اس کے نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ نظروں کا کمال ہوتا ہے شیخ کی نظر کا کمال ہوتا ہے سالک کے دل کا کمال ہوتا ہے وہ دل دے کر آئے تو تب پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں دوستو اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ وراؤن وراظ ذات ہے ہم اس کو جتنا سوچیں سوچ میں نہیں آتے سوچ میں آ جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کوئی تو سوچ میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا کیا تو سوچ میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا تیری پہچان گئی ہے اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وراؤن وراظ ذات ہے مالک الملک ہے رب العالمین ہے رب العزت ہے تمام جہانوں کا رب ہے مجھ پر دس سے بیس بندے آ جائیں کھانا کھانے کے لئے مجھ پر سوچ ہاوی ہو جائے گی ٹینشن ہاوی ہو جائے گی ان کو کھانا کیسے کھلاؤں گا ان کی زیافت کیسے کروں گا وہ پورے عالم کو رزق دیتا ہے تو آپ خود سوچیں یہ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا میں کراچی میں تھا میرے ساتھ نیوی کے ایک چیف تھا ہم سمندر پر گئے ویزٹ کے لئے اس نے مجھے بتایا ایک جگہ پر لے گیا سمندر میں وہ اس جگہ پر کسی کو علاو نہیں تھی جانے کی اس نے کہا یہاں پر ایسی ایسی ویل مچنیاں آ جاتی ہیں چھوٹی سی میں نے کہے چھوٹی سے مراد کہتا ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنے ٹنوں پر ہوتی ہے میں نے سوچا یہ کھانا کیسے کھاتی ہوں گی کہتا ہے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا یہ کھاتی کیا ہے تو اللہ ان کے لئے سمندر میں رزق کا انتظام کرتا ہے ہوا کے پرندوں کا انتظام اللہ ہوا میں کرتا ہے آج انسان رزق کے لئے کیوں بریشان ہے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو رزق دکان تک محدود ہو گئی ہے رزق کام تک محدود ہو گئی ہے رزق کاروبار تک محدود ہو گئی ہے نہیں نہیں اللہ والے جھنپڑیوں میں رہ کر بادشاہ ہوتے ہیں اور جو بڑی بڑی کپنیوں کے مالک ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے محلوں میں رہ کر سکون نہیں پاتے وہ جھنپڑیوں میں رہ کر سکون پاتے ہیں اور ان کے بعد دنیا آتی ہے آج لوگ کہتے ہیں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا میں نے کہا یہ سوچ غلط ہے یہ سوچ ان خطیبوں کی ہے جو خود خوشک ہیں ان علماء کی ہے جو خود خوشک ہیں جو تصوف کے علماء سے نہیں خبر جن کی زندگیاں تکلف میں گزرتی ہیں الحمدللہ ہمارے شیوخ کی زندگی دیکھی جائے تو توازو سے گزرتی ہے تکلف نام کی چیز ان میں نہیں ہوتی اور نہ ہے ان میں زمین پر بٹھاؤ زمین پر بیٹھ جائیں گے سوفے پر بٹھاؤ سوفے پر بیٹھ جائیں گے پیدل پھراؤ پیدل چلیں گے ہمارے شیوخ ایسے ہیں الحمدللہ ہم اس نسبت کی جتنی قدر کریں یہ کم ہے اس دور میں عظیم الشان نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے اگر کچھ بننا چاہتے ہو آپ لوگوں کے بننے کی عمر ہیں پکنے کی عمر ہیں کچھ بننا چاہتے ہو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو ایک ہی بات کروں گا ایک نصیحت کروں گا کانوں سے سنو ذہن میں بٹھاؤ ذہن میں بٹھا کر ذہن میں سما کر دلوں میں لے جاؤ اس نسبت کی قدر کرو اور اپنی نسبت کو تمام نسبت اُنچا سمجھو اگر تمہیں کوئی مولوی اپنے شیخ سے اُنچا نظر آ رہا ہے تو تم خسارے میں چل رہے ہو کوئی بڑی ہستی تمہیں وہ اپنے لئے بڑی ہستی ہوگا لیکن ہمارے لئے ہمارا حضرت سب کچھ ہے ہمارے لئے ہمارا شیخ سب کچھ ہے ہمارے لئے ہمارا سلسلہ سب کچھ ہے اس کا فیض ہی نرالہ ہے جو اس فیض میں آتا ہے وہ باکمال ہو جاتا ہے خوبیوں میں جاتا ہے خامیہ نکلتی ہیں تو میں بات کر رہا تھا اللہ رب العالمین کی ذات بہت رحیم ذات ہے کریم ذات ہے مہربان ذات ہے درگزر کرنے والی ذات ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا حقوق اللہ معاف کرتی ہے اگر مجھ سے کدھر خطا ہو گئی معاف ہو جائے گا اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا معاف ہو جائے گا لیکن کسی کا دل توڑا تو معاف نہیں ہوگا کسی کو تکلیف دی معاف نہیں ہوگا کسی کو پریشان کیا معاف نہیں ہوگا یا یہ تو اسلام ہے ایسا مذہب ہے کہ راستے میں پتھر ہٹانے سے نکیاں ملتی ہیں اس حد کے جاریہ کا آگا ہے اتنی سی بات ہمارے لئے کہ راستے سے پتھر ہٹا لیا راستے سے پتھر ہٹانے کیا ہے ہٹا دیا میں نے اس پر صدقے جاریہ ہے یعنی اتنا ثواب ہے قیامت تک ثواب ملتا رہے گا اگر میری وجہ سے کسی کا دل دک گیا میری وجہ سے کسی کے آنسوں نکل آئے تو اس پر گناہ کتنا ہوگا میں نے ایک واقعہ اکثر سنایا ہے نبی علیہ السلام کی مجلس لے گئے نبی علیہ السلام کا نام ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم شوق سے پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی محفل لگی ہے نبی علیہ السلام کی عموماً عادت مبارکہ تھی یہ میں نے اکثر بیانات میں بھی کیا اور ٹی وی پر یہ بجنے جب کیا تھا اس وارکے پر بڑے زیادہ ویوز آئے تھے سب لوگوں نے اس پر ہو کیا تھا تو ہمیں بھی ایسے بننا چاہیے ہمیں بھی اپنے زندگی میں چیزیں لانی چاہیے جب نبی علیہ السلام کی محفل لگی ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین ملاقات کے لئے آتے تھے کوئی صحابی نبی علیہ السلام کے لئے کیا توفہ لاتا تھا کوئی کیا توفہ لاتا تھا اپنے شان کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق غلط ہو گئے اپنی حیثیت کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی شان کے مطابق اب نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک صحابی ہے بہت غریب ہے وہ سوچ رہا ہے کہ روزانہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں محفل میں حدیعہ آتا ہے توفہ آتا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی ایک عادت تھی وہ توفہ خود نہیں کھاتے تھے سب کو دیتے تھے پھر کھاتے تھے اب نبی علیہ السلام کی مجلس میں توفہ آ رہے ہیں نبی علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں خود بھی نوش فرما رہے ہیں اب یہ صحابی غریب صحابی جو مالی لحاظ سے غریب ہے لیکن نسبت کے لحاظ سے امیروں کا امیر ہے جنت کا سردار ہے جنتی ہے اللہ اس سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے ہمارے ہاں غریب تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو ہمارے ہاں غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو لیکن یہ صحابی اب دل میں سوچ رہے ہیں میں بھی نبی علیہ السلام کے لئے کچھ حدیہ لے جاؤں گا اب صحابی کی اتنی حیثیت نہیں کہ نبی علیہ السلام کے لئے کچھ لے جائیں روزانہ مزدوری کرتا ہے دیاری کرتا ہے اس سے کچھ کچھ دام علیدہ کرتا ہے اپنے گھر میں جمع کرتا ہے جب کچھ دام جمع ہو گئے باہر گیا ایک انگور فروش کے پاس کھڑا ہو گیا انگور والے کو کہا کچھ انگور دو تو انگور والے نے کہا تم نے جتنے پیسے لائے ہیں اس میں اچھے انگور نہیں ہوں گے اچھے انگور نہیں ملیں گے اس میں تمہیں لوگ کوالٹی کے انگور ملیں گے اب یہ صحابی پریشان ہو گئی یہ کیا ہو گیا اس نے کہا یہ لوگ کوالٹی کے دے دو اب میں نے اتنے پیسے جمع کیے ہیں دل سے جمع کیے ہیں میں لے جانا چاہتا ہوں جب نبی علیہ السلام کی محفل میں وہ انگور اس نے پیش کیے نبی علیہ السلام نے ایک انگور نوش کیا دوسرا نوش کیا تیسرا نوش کیا چوتھا نوش کیا اس حد تک کہ تمام انگور نوش ورمالیے مجلس کے صحابہ دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے خفا ہے ہماری کوئی بات نبی علیہ السلام کو خفا کونے تک چلی گئی ہے اب مجلس کے صحابہ یہ سوچ رہے ہیں جب وہ صحابی دیکھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے میرے ایک انگور کھایا دوسرا کھایا سارے انگور کھا لیے وہ دل میں خوشی سے جوم رہے کہ آج تک کسی کا حدیہ پورا نوش نہیں کیا مجلس میں تقسیم کیا آج کیا ہو گیا اب یہ صحابی خوشی خوشی اور خوشی سے اتنا جوم رہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا خوشی کی انتہا ہے نا کیونکہ آقا دو جہاں شفیع المزنبین امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت نے سب کچھ نوچ فرما لیا سارا اس کا حدیہ جب ہاتھ میں لاک کر رخصتی لی چلا گیا نبی علیہ السلام خاموش بیٹھے ہیں تو مجلس کے صحابہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے ناراض ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کس بات پر نہیں تو انہوں نے فرمایا عموماً آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے پاس حدیہ آتا ہے آپ تقسیم فرماتے ہیں آج آپ نے خود نوچ فرما لیا تو آقا دو جہاں کی الفاظ کیا تھی فرمایا کہ اس صحابی کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ میرے لئے اچھے انگور لاتا یا اچھا حدیہ لاتا اس نے جب انگور لائے میں نے ایک انگور نوچ کیا تو انگور کھٹا تھا دوسرا کیا کھٹا تھا تیسرا اس سے زیادہ کھٹا تھا میں نے اس لئے سارے کھا لی اگر آپ کو دیتا تو آپ اس صحابی کو کہتے کہ نبی علیہ السلام کے لئے کھٹے انگور لائے ہو نبی علیہ السلام اس صحابی کا دل نہ ٹوٹ جاتا یہ نبی علیہ السلام تھی ہمارے آئیڈیل ہمارے ٹائٹل یہ لوگ ہے اور کوئی ٹائٹل نہیں ہے یہی نبی علیہ السلام ہمارے ٹائٹل اور صحابہ ہے اس حد تک دل رکھا امت کو بتا دیا کہ کسی کا دل مت توڑو جس کا ٹوٹ چکا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرو اور جس کا جڑا ہوا ہے اس کو ٹوڑو مات میرے بھائیو دوستو اللہ رب العالمین کی ذات اتنا پیار کرتی ہے اتنا پیار کرتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اگر میں دن رات اس پر بیانات کرنا شروع کر دوں میں دن رات اس پر تکلم کرنا شروع کر دوں یہ باتیں ختم نہیں ہونے والی اتنا پیار کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر تمام سمندر سیاہی بن جائے تمام درختیں کلم بن جائیں اور تمام دنیا کے کاغذات اور تمام لوگ لکھنا شروع کر دیں اللہ کی تعریف پر اور اللہ کی وحدانیت پر تو پھر بھی اللہ کی وحدانیت بری نہیں ہوگی میرے بھائیو دوستو وہ ایسی ذات ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے ہماری مغفرت کے ہماری بخشش کے آج ہم غافل ہیں آج ہم غفلت کی نیندوں میں سو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے بارش نہیں ہو رہی ہے مشہور واقعہ سونا ہوگا آپ لوگوں بارش نہیں ہو رہی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف گئے کوہتور پر فرمایا یا اللہ بارش نہیں ہو رہی اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری امت میں ایسا شخص ہے ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی کیا ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے رکاوٹ ہے بہت گننگار ہے جاؤ اس قوم کو اکٹھا کرو نماز استسکا پڑھو موسیٰ علیہ السلام نے نماز استسکا ادا کی پھر بھی بارش نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا بارش نہیں ہو رہی پھر یہی بات آئی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ آپ لوگوں میں ایسا شخص بیٹا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی سوچیں وہ کتنا گننگار ہوگا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اللہ کی رحمت ان لوگوں پر نہیں آ رہی کتنا گننگار ہوگا اب جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام نے بات کی اس بندے نے یہ بات سنی وہ بندہ اس محفل کا حصہ تھا وہ ابھی اپنی عزت نفس بچانے کے لیے کیا اپنی عزت نفس بچانے کے لیے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار بن گیا دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہنے لگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آئے کہ مجھے معاف کر دو اللہ سے معافی منگوالو نہیں خود دل میں مانگ رہے اللہ مجھے معاف کر دو یہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا ہائے ہائے اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا اب وہ کہہ رہا ہے میں آئندہ نہیں کروں گا یا اللہ مجھے معاف کر اتنے بڑے مجھے میں میں کیسے اٹھوں گا یہ تو میری بہت زیادہ بیزتی ہو جائے گی یک دم بارش شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کہ یا اللہ یہ بارش کیسے شروع ہو گئی آپ نے تو فرمایا ہے کہ وہ بندہ نکل جائے وہ تو نکلا نہیں کوئی نہ اٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میرا غدار تھا اب میرا یار بن گئے پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا یہ اللہ کون تھا بتانا کہتے جس طرح میرا نافرمان تھا میرا غدار تھا میں نے نہیں بتایا اب میرا یار بن گئے اب میں کیسے بتاؤں اللہ کی ذات ایسی ذات ہے آئے آئے محبت کرتی ہے ہم قافل ہو جاتے ہیں ہم بے وفائی اختیار کر جاتے ہیں ہم دوری اختیار کر جاتے ہیں ہمیں دنیا میں لذت نظر آتی ہے لیکن دینداروں میں لذت نہیں نظر آتی ہمیں دین میں لذت نہیں نظر آتی سلاحہ میں لذت نہیں نظر آتی دل پر زنگ نہیں دل پر لوہا آ چکا ہے زنگ تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے لوہا اور لوہے گوبر زنگ آ چکا ہے تو اپنے دلوں کی قبلوں کو درست کرنا ہے خانقاؤں کی طرف آ کر رجوع کرنا ہے خانقاؤں کی طرف آ کر تو پھر یہ نفس کی اصلاح ہوگی اور جگہ پر نہیں ہوگی جب انسان پر کیفیت کھلتی ہے سالک پر جب کیفیت کھلتی ہے تو شیخ اس کو بخوبی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ کس مرحلے میں اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے تو شیخ سے رابطہ شیخ سے روابط ضروری ہے شیخ سے رجوع ضروری ہے دوری آپ کا نقصان ہے اس کا نقصان نہیں ہے دور ہونا آپ کا نقصان ہے اس کا نقصان نہیں ہے قریب رہنا آپ کے فائدہ ہے ابھی ہمارے دل کی زمین اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم جہاں بھی بیٹھی ہوں گے شیخ سے ہم فیض دے سکیں گے اور اگر دل کی زمین ہی خراب ہے ہمیں کوئی بڑا نظر آ رہا ہے کوئی نیچے نظر آ رہا ہے کوئی انچا نظر آ رہا ہے کوئی نیچے نظر آ رہا ہے تو ہم فیض کیا لیں گے فیض کے معنی کو بھی نہیں سمجھیں گے فیض کے ڈیفینیشن کو بھی نہیں سمجھیں گے تو فیض حاصل کرنا ہے اور فیض پھیلانا ہے دیکھیں اگر میں اعلان کرنوں کہ عملیات کی کلاس شروع ہے تو یہاں بجگہ نہیں ہوگی جب میں ذکر کا اعلان کروں یہاں چند لوگ ہوتے ہیں کیوں مجھے کیا ہے عملیات کی طرف توجہ سب کی زیادہ ہے سلسلے کی طرف توجہ کم ہے کیوں لیکن عملیات جز ہیں سلسلہ کل ہیں سلسلہ شازلیہ کا فیض ہر سالک تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے اللہ ہم سے کب راضی ہوگا جب ہم کسی کو صحیح راہ کی طرف لے آئے جب ہم صحیح کسی کو صحیح چیز کی نشاندہ ہی کر دیں غلط کاموں سے روکتے تب اللہ میں سے راضی ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے ایک اور واقعہ سنا کر بات کا ختم کرتا ہوں ایک بہت بدماش آدمی تھا آئے آئے اللہ قوم اس سے بہت تنگ ہو گئی تاری قوم والے نے اس کو نکال دیا جنگل کی طرف چلا گیا وہ اس نے اپنے ساتھ کچھ کھانا پینا جتنے اس کے بعد جمع تھا وہ لے گیا جنگل کی طرف چلا گیا کھاتا رہا کھاتا رہا کچھ عرصے بعد وہ کھانا ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا بھوک کی حالت ہے اس وقت ادھر دیکھتا ہے اس کو کوئی نظر نہیں آرہا اس طرف دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آرہا سامنے دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آرہا پیشے دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آرہا آخر اوپر دیکھا یا اللہ میں تو بہت گنانگار ہوں اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی میں تو بہت گنانگار ہوں مجھے بخش دے تمام قوم والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے آج تیرا ہی سہارا ہے تو مجھے بخش دے یہ کہہ دیتا ہے اور مر جاتا ہے ملک الموت اس سے روح قبض کر لیتا ہے یاد کس وقت کیا مطلب کے وقت کس کے وقت یاد کس وقت کیا غرص کے وقت اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کو خواب آیا القاہ ہوئی اے میرے پیغمبر جاؤ قبرستان کی طرف جاؤ جنگل کی طرف میرا ایک یار پڑا ہے میرا محبوب بندہ پڑا ہے وہاں پر اس کا نماز جنازہ ادا کرو اور تمام بستی میں اعلان کرو تمام قوم میں اعلان کرو جس نے اس کا جنازہ پڑھ لیا اس کی مغفرت ہو گئی اب موسیٰ علیہ السلام صبح اعلان کرتے ہیں تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تمام قوم کو اکٹھا کرتے ہیں جنگل کی طرف رخ کرتے ہیں جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یاد بھی پڑا ہوئے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف قوم علیہ پریشان موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ تو وہ بدماش انسان گننگار انسان موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے ادھر دیکھا اس کو کوئی نظر نہیں آیا اس نے ادھر دیکھا اس کو کوئی نظر نہیں اس نے آگے دیکھا اس نے پیچھے دیکھا اور اس نے جو صرف اپنی مغفرت کے سوال کیا ہے اگر یہ تمام دنیا کی اور تمام قوموں کی مغفرت کا سوال کرتا ہے میں تمام کی مغفرت کر دیتا ہوں تو اللہ رب العالمین سے یاری لگاؤ دل میں بات آ رہی ہے اللہ سے بولو خفگان آ رہا ہے اللہ سے بولو اٹھ جاؤ راتوں کو اٹھو رات کو نہیں اٹھ سکتے دن کو اٹھو اکٹھے الگ بیٹھ جاؤ اکٹھے محفل میں ہو الگ بیٹھ جاؤ دروازہ بن کر لو تو رو لو دنیا کے سامنے مت رو اللہ کے سامنے رو یا اللہ یہ کام نہیں ہو رہا تمام اسباب اختیار کر چکا ہوں تمام راستے اختیار کر چکا ہوں تمام دروازے کھٹ کھٹا چکا ہوں آج تیرے پاس آیا ہوں یا اللہ یہ کام کر دے خدا کی قسم وہ کام ہو جائے گا نہ ہوا میرے پاس آجو مجھے کو تم جھوڑ بول لیتے پہلے یہ در تو اس در کا مزہ تو لے لونا چک تو لونا اس در میں مزہ کتنا ہے آج ہمارا کچھ کام پیش آ جاتا ہے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں فلا بندہ ہمارا کام کر دے گا اللہ اس چیز پر بہت ناراض ہوتا ہے کہو یا اللہ میرا کام کر دے قسم سے ہو جائے گا با خدا ہو جائے گا واللہ باللہ سمت اللہ ہو جائے گا کرو تو صحیح میں اگر نہیں کرتے تو اس میں تو تمہارا قصور ہے ہمیں تو راستہ بتا دیا گیا ہے یہ راستہ جنت کی طرف ہے وہ جہنم کی طرف ہے ابھی اگر میں جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہوں یہ تو میری غلطی ہے یہ تو کسی اور کی غلطی نہیں ہے قبر میں میرے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو میں خود کو کیوں نہیں صدارتا غلط عشق کر کر غلط لوگوں سے دوستیاں کر کے غلط لوگوں میں بیٹھ کر خود کو کیوں حراب کرتا ہوں میں تو صدرہ وہ انسان تھا اگر غلط لوگوں میں بیٹھو گے غلط شمار کیا جاؤ گے ٹھیک اور صحیح لوگوں میں بیٹھو گے صحیح شمار کیا جاؤ گے اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ